بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم عمران خان صاحب کے امرہ لاہور ڈی اے جی آفس میں پیش ہوئے خان صاحب نے چھ مقدمات میں اپنا بیان ریکارڈ کروایا چار مقدمات عمران خان صاحب کی نو مئی کو گرفتاری کے بعد جو ہوئے اور دو مقدمات جو پہلے کے تھے کیسز کے اندر خان صاحب کا رول کیا ہے وہ زیادہ تر رول جو ہے انسٹیگیشن کا ہے اکسانے کا ہے پلاننگ کا ہے قیادت کا ہے کہ آپ کی قیادت میں یہ سارا کام ہوا لیکن کوئی ریکارڈ کے اوپر ایسی ویڈیو موجود نہیں ہے جس سے ان تمام کیسز کو ثابت کیا جائے کہ عمران خان کا سوروار ہے اسی بنیاد کے اوپر تمام مقدمات میں بیلیں آئے روز ہو جاتی ہیں آج کے حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ جو سوالات کیے گئے اور چیدہ چیدہ چیزیں خان صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا کوئی پہلے سے پلان کیا ہوا تھا کہ میں جب گرفتار ہوں گا تو میرے بعد یہ توڑ پھوڑ جلاو گھراو اور بلڈنگ کی اوپر حملہ کیا جائے کیا اس کی کوئی پلاننگ تھی آپ نے کوئی جو آپ کی کور کومیٹی کی ٹیم ہے یا آپ کی قیادت ہے ایسا پلان بنایا ہوا تھا کہ ایسا ریاکشن دینا ہے تو خان صاحب نے جواب دیا کہ نو مئی کو جس طرح سے مجھے ہائی کورٹ کے اندر سے گرفتار کیا گیا وہ کلا کے اوپر تشدد کیا گیا ہائی کورٹ کے عملے کو جس طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تو دیفنیٹلی لوگوں نے جب وہ ویڈیو دیکھیں تو پرامر اتجاج کے لئے لوگ نکلے کہ یہ غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ نے بھی اپنے آرڈر کے اندر یہ واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ وہ جو گرفتاری تھی وہ غیر آئینی تھی غیر قانونی تھی تو آگے سے ایک اور سوال آیا کہ خان صاحب آپ نے گرفتاری کے بعد جو تمام واقعات ہوئے آپ نے کوئی مزمتی بیان دیا ہے تو خان صاحب نے جواب دیا کہ میں نے مزمتی بیان کے حوالے سے آپ نے شاید نہیں آرڈر کے اندر پڑا آرڈر کے اندر واضح طور پر لکھا ہے جو سپریم کورٹ نے کیا ہے کہ جب خان صاحب کو گیارہ کو پیش کیا گیا تو خان صاحب سے جب پوچھا گیا تو خان صاحب نے کہا کہ مجھے تو کوئی کچھ پتہ بھی نہیں تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے کیونکہ مجھے گرفتار کیا گیا تو نہ وہ غلا سے نہ کسی اور بندے سے نہ کسی فیملی ممبر سے مجھے ملنے دیا گیا تو مجھے وہاں پہ جب پتہ چلا تو میں نے روسترم پہ آ کے بالکل کہا کہ میں اس بات کی مزمت کرتا ہوں کہ یہ اس طرح جو میری ستائی سالہ سیاست ہے اس کے اندر کیا آپ ایسا بتا سکتے ہیں کہ کسی جگہ کے اوپر میں نے کہا ہو کہ پاکستان کے ادارے کی فلانی بلڈنگ کو جو ہے وہ اس کے اوپر اٹیک کیا جائے حملہ کیا جائے جلایا جائے یا توڑ پڑ کی جائے میں نے کبھی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ ایک گملہ بھی پورے پاکستان میں کوئی توڑنے کا کوئی مجھے ثبوت دکھا دیں کوئی ویڈیو دکھا دیں جو میرا بیان ہے سٹائپ کا آیا ہو تو خان صاحب نے بلکل اس کے اوپر تمام جوابات اپنے وہاں پہ ٹیم کے سامنے دیئے اور اپنی سٹیٹمنٹ جو ہیں ریکارڈ کروائی یہ چھے کے چھے مقدمات ان میں خان صاحب پریریس بیل کے اوپر ہیں اور نیکڈیٹ کے اوپر انشاءاللہ ان تمام کیسز میں زمانتیں کنفرم ہو جائیں گی اس ساری انویسٹیگیشن کے پروسس کے حوالے سے ہماری ایک درخواست تھی کہ خان صاحب کی جان کو خطایا خان صاحب کی اوپر پہلے جس طرح سے حملے ہو چکے ہیں تو لہٰذا سیکیورٹی تھریٹس اور پراپر سیکیورٹی ہی ہوتی تو خان صاحب نہ تو قانون سے بھاگتے ہیں اور عدالتوں میں آئے روز پیش ہو رہے ہیں ہر جگہ پہ آ رہے ہیں آ جا رہے ہیں تو کوئی اس طرح کی کوئی نیگلیجنس نہیں ہے یا کوئی آوائٹ خان صاحب نہیں کہا رہے صرف اور صرف یہ کہ سیکیورٹی خدشات کے بدنظر آپ جو ہے زمان پارک تشریف لے آئیں تو پولیس نے انکار کیا حالانکہ اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ نے واضح طور پر یہ کہا کہ آپ جائیں اور انویسٹیگیشن جو آپ نے کرنی ہے وہاں پہ آپ سٹیٹمنٹس خان صاحب کی زمان پارک میں لے لیں اور ٹیم آئی اور تمام ٹیم نے اپنا بیان جو ہے وہ خان صاحب نے ریکارڈ کروایا اور انہوں نے تمام کوئیسٹن کی اور خان صاحب نے جواب دیئے لیکن سوال صرف یہ ہے کہ قانون کے اندر کوئی ایسی پروییزن بتا دیں کہ وہاں پہ لکھو کہ جو انویسٹیگیشن ہے وہ صرف اور صرف تھانے کے اندر ہو گئی صرف صرف ہم سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے یہ ریکویسٹ کر رہے تھے اور وہ ہماری استعداہ قبول نہیں کی گئی اور خان صاحب آج ڈی ای جی آفیس گئے تمام ٹیم نے سوالات کیے اور خان صاحب نے تمام سوالات کے جواب دیئے اور تقریباً گھنٹہ وہاں پہ ہم نے یہ انویسٹیگیشن جو ہے یہ پروسس وہاں پہ چلتا رہا اور اس کے بعد شم اقدمات میں شامل تفتیش ہونے کے بعد ہم وہاں سے روانہ ہوئے بہت شکریہ